نظرین اکرام اس دورے حاضر کی بات کی جائے تو جس کے اندر یہ جدت پسند دور بنتا جا رہا ہے اور ہر شخص سوشل میڈیا کی دنیا میں گم رہتا ہے اور نت نئے طریقوں کی اجادات سے واقف ہو رہا ہے وہیں پر بہت سی دنیا ایزی ہے جو ابھی بھی بلیک میلنگ کا کام کر رہی ہے نظرین اکرام آپ کو آج کس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے کراچی کی دو لڑکیاں ایک ہوتل والے آدمی سے بلیک میل ہوتی رہی ہیں جس نے خفیہ طور پر ان کی ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گدارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں ساتھ میں بیل آئیگن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ آپ کو آنے والی مزید فیڈیوز بھی ٹائم پر ملتی رہیں نظرین اکرام یوں تو جب بھی آپ لوگ کسی سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور کسی بھی جگہ پر جا کر آپ لوگوں نے ٹھہرنا ہوتا ہے تو وہاں پر کا جو ٹھیکانہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف وہاں کے مقامی ہوتلز ہوتے ہیں لیکن ہوتلز کے اندر رہنے والے لوگ کس قدر خطرناک ہیں یہ بات شاید آپ لوگ نہیں جانتے نظرین اکرام حالی کے اندر کراچی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس نے لوگوں کو چونگا کر رکھ دیا نظرین اکرام اس سے قبل بھی یہ واقعہ دیکھے گئے تھے کہ جب بہت سے لوگ یہاں پر ہنی مون کے لیے یا پھر کسی دوسری بجوہات کی بنا پر ہوتلز میں ٹھہرتے ہیں تو ہوتلز کے مالکان میں سے اور وہاں پر کام کرنے والے عملے میں سے بہت سے لوگ ان کپلز کی ویڈیوز ریکارڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کو لیگ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان سے تاوان یعنی کے پیسے بھی مانگے جاتے ہیں لیکن نظرین اکرام اب حالی کے اندر ایک نیا طریقہ بھی ڈھونڈ لیا گیا ہے جس کے اندر کیمرہ لگایا جاتا ہے نظرین اکرام بہت سے لوگ جب ڈرائیولنگ کرتے ہیں تو ان کے پاس موبائل چارج کرنے کے لیے چارجر نہیں ہوتا لیکن نظرین اکرام وہ یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ آپ چارجر کے اندر ہی یہاں پر خفیہ طور پر کیمرے لگائے جا رہے ہیں جیسے ہی آپ ہوتل کے کمرے کے اندر جا کر چارجر لگاتے ہیں اور ہوتل والوں سے چارجر لے کر اس کو وہاں پر لگا دیتے ہیں تو وہ ساری ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے یہ معاملہ پیش آیا کراچی کے اندر جہاں پر دو لڑکیاں تھیں اور وہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ ہوتل میں چلی گئی تھی اور کراچی کے ہوتل کے اندر جانے کے بعد جب انہوں نے وہاں پر ایک رات کا قیام کیا تو اس کے بعد ہی کچھ دنوں کے بعد وہاں کے رہنے والے ایک لڑکے نے ان کو بلیک ویل کرنا شروع کر دیا تھا اور یہ ویڈیو اس ٹائپ پر سامنے آئی تھی جب انہوں نے کچھ دنوں کے بعد اس چیز کو دیکھا اور اس چیز نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر لی تھی بہت سے لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ جب بھی ہمیں وہاں پر جانا چاہیے تو اپنا خیال خود رکھنا چاہیے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بلیک ویلنگ کرتے ہیں اور بلیک ویلنگ کر کے بہت سے پیسے کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں لیکن اس لڑکی نے جب انٹرویو دیتے ہو یہ بات بتائی تو اس نے مکمل طور پر اس چیز کو آیاں کیا کہ پہلے تو خفیہ طور پر کیمرے لگایا جاتے تھے لیکن آپ کیمروں کو مکمل طور پر چارجرز اور دوسری جوگوں پر چھپا کر لگایا جاتا ہے کس کے بعد لڑکیوں کو بلیک ویل کیا جاتا ہے آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ